مزہ لینا ہے تو یہاں برداش کرو اور پھر آگے اللہ تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیکھ اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی مجھے اچھا لگ رہے کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دیوی عزت ہے محبت ہے جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گئے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گئے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لئے سلاما 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 تو وہ بڑاچھا لگے گا یارے سب سے ادنا درجہ کا جنت ہی اس کے اسی ہزار نوکر ہیں سب سے ادنا درجہ کا جنت اسی ہزار نوکر وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے اس کا نام جوہینہ ہوگا تو جب وہ جنت میں آئے گا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے سارے جنت ہی تو آگئے آپ کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا میں بڑے لٹر کھا کے آ رہے ہیں تو لٹر کھا کے جنت میں نہیں جانا سیدھے جانا ہے یہاں کے شراب کیوں حرام کی ہے وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ کہہ میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب تحور یہاں شراب کیوں حرام ہے کہ انسان کو باغل کر دیتی ہے بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹھا دیتی ہے تو اللہ کہہ چار دن صبر کر لے تیرا رب تجھے پیش کر گئے یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پیش شراب تحورہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا آ میرے امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے پیش زندگی تو وہ آ رہی ہے یہاں تو زیادہ کھالو تو مسئیبت کم کھالو تو مسئیبت جاتا ہے سان جا کر نہ پشاب ہے نہ پکانا ہے کھا دی جاؤ کر دی جاؤ کھا دی جاؤ رچی جاؤ نہ پشاب ہے عورتوں کا شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا تو وہاں نہ درزی ہے نہ پرنٹنگ مل ہے نہ ٹیکسٹائل مل ہے اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مول ہے وہاں ایک درخت اس کا نام ہے توبہ اس کے اوپر چلو چھوڑ دو اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکیوں ہیں ایسے یعنی یوں ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں توبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس نیزائن کے بدلنے ہیں یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرہ کا فلیش نکلتا ہے ایسے اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے سو کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں سرف کوئی نہیں سابون کوئی نہیں ٹائلٹ کوئی نہیں گندی نالی کوئی نہیں گٹر کوئی نہیں یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں زیادہ کھالا تو ٹائلٹ بھاگو کم کھالو تو سر میں دادہ شروع ہو جائے وَا مِرَا لَقَتَكْ خَا مِرَا بَنْدَا پِی مِرَا بَنْدَا وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب فرشتے آئیں گے کہیں گے سلامون علیکم جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو ہمیں سلام کم کرتے ہو وہ کہیں گے بِمَا صَبَرْتَمْ نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے تو انہیں بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور سبر کیا سبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے جب یہ سلام کا نشا باقی ہوگا فرشتے سلام کریں تو فرشتوں کا سلام ایزے آدمی ہوا میں اُنیں گے ہائے 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 میرے صرف الفاظ ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رخ دوں مگر تیرے تقیل سے فضون تر ہے ونزارہ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے میرے رب کا ارچ کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولم رب الرحیم میرے بندے بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پوچھے گا اللہ حل رضی تم خوش ہو کہیں گے یا اللہ موجہ لگ گئی ہیں بڑے خوش شرف تو اللہ کہے گا کچھ مانگو کہیں گے راضی ہو جاؤ وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تھا ہوتے نا تو انہوں کھلے مار رہے ہوں دوزہ پیش میں راضی ہوں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے بے ڈھنگی سے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہائے 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 تمہارا رب کہے گا میرے بندوں لاہور میں تم میرے غلام تھے میں آقا تھا آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میز بان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا